جی اسلام علیکم جی لیکچر نمبر 23 اے ون اچھا جی کوسٹن نمبر 5 آپ کو ہوم وک میں دیا تھا ہاں جی ایسے ہی ہے جی اور تھوڑا سمجھا کے بھی بیجا تھا کہ اس میں مسئلے کیا ہیں ایسے ہی ہے جی سوال کیا آپ لوگوں نے جی کیا سوال اچھا جی دیکھیں جی ایک دفعہ تھوڑا سا میں ڈسکس کرتا ہوں اس کوسٹن کو کہتا ہے جی calculate the impairment loss if any اگر ہے تو if any کا ملتب بتا دیں کیا ہوتا ہے بھئی ضروری تو نہیں ہے نا ہم نے تو impairment test perform کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے impairment test perform کرنا ہے impairment test کے نتائج دو طرح کے آ سکتے ہیں ایک تو positive ایک negative ٹھیک ہے جی یا تو خوشی ہوگی یا کیا ہوگا غم ہوگا جی خوشی کا بھوگی بھائیہ جب ہمارے asset ہمارے asset جو ہے وہ اس کی book value وہ کتابوں کے اندر جی زیادہ ہوگی کم ہوگی recoverable amount سے ہے کم بھائی دیکھیں اگر recoverable amount زیادہ ہے اور book value کم ہے تو یہ تو مسئلے والی بات تو نہیں ہے یہ ہاں مسئلے والی بات کب ہے جب آپ کے asset جو ہے آپ کے asset book value پہ پڑا ہوئے اور اس کی amount جو ہے وہ زیادہ ہے اور recoverable amount جو ہے وہ کیا ہے بھائیہ کم ہے تب مسئلے والی بات ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کو نہ اس نہ یاد کر لیں ہمارے asset ہمارے asset کی جتنی اوقات ہے اگر اپنی اوقات سے بڑا ہوئے تو بھائی مسئلے والی بات ہے اگر اپنی اوقات اس کی جتنی اوقات ہے اس سے کم پہ ہے تو بھئی ٹھیک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح یاد کر لیں بعد یاد رہ جاتی ہے اچھا جی کوسٹن نمبر فائی پاس پیپر آٹم ٹوینٹی ننٹی ٹو آٹھ نمبر کا یہ کوسٹن تھا کہتا جی ایمپیرمنٹ لاؤس اف اینی ام دا ویلی آف دا پلانٹ ٹو بی ریکنائز ایز آن تھرٹی فرس سیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کہتا جی شو آل نیسیسری ورکنگز کہتا جی آپ نے ورکنگز بھی شو کرنی ہے اچھا جی کہتا جی آن فرس مارچ ٹو تھاؤن سیونٹین یہ لیمیٹل ایمپورٹڈ این آٹومیٹک پلانٹ فور روپیز کتنے کا بھئیہ ون تھرٹی ملین کا کتنے کا اچھا جی کہتا تھا کمیشننگ آف دا پلانٹ واس کمپلیٹڈ اون فرس دین ٹو تھاؤن ایٹین کمیشننگ کاؤس کتنی ہے بھائی ٹین ملین کتنی ہے بھائی ٹین ملین جی مجھے بتائیں یہ جو کمیشن کمیشننگ کاؤس ہے جی یہ بھائی ایڈ ہونا ہے کاؤس کے اندر کے نہیں ایڈ ہونے نا ایڈ ہونے جی چیز کو لے کے آنے کے خرچے کے اندر یہ والی چیز ایڈ ہوتی ہے جی کمیشن فیڈیو ایجنڈ وغیرہ کو دی ہوگی آپ نے اچھا کہتا تھا اکانومک لائف آف دا پلانڈ واس ایسی میٹڈ ویلویئرز اینڈ یوسفل لائف کتنی ہے بھائی آٹھ سال جی بتائیں ہم سے ریلیمنٹ اکانومک لائف ہے یا یوسفل لائف ہے ہمیشہ یاد رکھنا ہے یہ اسے اگنور کرنا تھا کیا کرنا تھا بھائی اگنور کرنا تھا ایسی ہے نا جی کوئی ایسا سوڈنٹ جس نے بارہ سال کی ویسس پہ آہ ورکنگ کر لی ہو جی اچھا پرسنٹ ایج ہاں سوڈی کہتا تھا پلانڈ is being depreciated at 20% پر رینم اچھا یہ تو بیسے ایسے کنفیوز کرنے کے لیے تھا جی ریڈیوسنگ ملنس میتھڈ ہے اور ریڈ کتنا ہے بھائیہ جی ٹوینٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی آگے آجیں جی 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 کس نے کس نے کس نے کی ہے نہیں نہیں ہم اس میں شورٹ کل لگا کے آگے چلیں گے نا ہم بکویلی ادھر ڈریکٹلی فائنڈ کریں گی تھے تھرڈی فرڈ ڈیسیمبر پہ اچھا جی کہتا ہے ڈیو ٹو ڈیکلائننگ ڈیمانڈ آف ڈا پروڈکٹ آہ منفیکچرڈ فروم ڈیس پلانڈ کہتا ہے اس پلانڈ سے جو پروڈکٹ بنتی ہے اس کے ڈیمانڈ کیا ہو گیا بھائیہ کم ہو گیا کہتا ہے ایمپیرمنٹ ٹیسٹ واز کریڈ کیا کرنا ہے بھائی ایمپیرمنٹ ٹیسٹ پر فارم کرنا پڑے گا ایڈ تھرڈی فرڈ ڈیسیمبر ٹوینٹی ون اس کا مطلب ہے ہمیں تھرڈی فرڈ ڈیسیمبر ٹوینٹی ون پہ بک ویلیو چاہیے اور اسی دن پہ ہمیں کس سے کس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا پڑے گا ریکاوریول اماؤنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے بھائی اچھا جی کوسٹن کے اندر اب دو چیزیں ڈونڈ نہیں پڑے گی ایک ویلیو ان یوز کا ڈیٹا اور دوسرا فیر ویلیو لیس کوسٹ آف ڈیسپوزل کا ڈیٹا اچھا جی کہتا ہے یہ فالونگ انفرمیشن ہیس بھی نکٹھا ہی کی فار ایمپیرمنٹ ٹیسنگ آف دا پلانٹ کے بارے میں کہتا تھا کرنڈ سیلنگ پرائز آف آ سیمیلر پلانٹ سیمیلر پلانٹ ان دا لوکل مارکیڈیز روپیز کتنا یہ فیر ویلیو دی ہوئی ہے کہتا تھا پریزنڈ ڈی کمیشننگ کوس آف دا پلانٹ اسیمیٹیڈ ایٹ روپیز ٹو ملین جی بھائیہ یہ لیس کر دیں گے اس میں سے کیا کر دیں گے بھائیہ لیس کر دیں گے تو مجھے بتائیں فیر ویلیو لیس کوس آف ڈیسپوزل کتنی ہیں فورٹی ایٹ ملین کتنی ہے بھائی فورٹی ایٹ ملین اچھا جی یہ رہا بھائی میں نے ذرا سائٹ پہ کر کے لکھا تھا تاکہ کیلکولیشن میں آسان نہیں ہو اچھا بھائی جی کتنی ہے بھائیہ فورٹی ایٹ ملین کتنی ہے جی ادھر آئیں اور ادھر آکے لکھتے ہیں بھائی فیر ویلیو لیس کوس آف ڈیسپوزل فورٹی ایٹ ملین ٹھیک ہے اچھا جی اچھا اس کے بعد مجھے بتائیں اس ٹائم پہ کھڑے ہو کے تھرٹی فرڈ ڈیسیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون پہ کھڑے ہو کے کیا ہم بک ویلیو نہیں نکال سکتے شارٹ کٹ سے نکال سکتے ہیں جی جی کیلکولیٹرز پکڑ لیں جی بھائیہ کیلکولیٹر پکڑنے کیلکولیٹر پکڑنے بھائی کاؤس ون مائنس ریٹ ان پرسنڈیج اور اینڈ کے ہوتا ہے جی نمبر آف ڈیس آپ کو کتنے سال کتنے سال ایسرڈ ڈیپریشیڈ ہو چکا ہے کتنے سال ہو چکا ہے بھائی آئیں ذرا گنے ایسرڈ کا پرچیز کیا واس کمپلیٹڈ ادھر دیکھیں واس کمپلیٹڈ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے جی کمیشننگ کاسٹ اس کے بعد بھی پلانٹ کمپلیٹ کب ہو گیا جی یعنی انسٹال کب ہوا ہوگا جب انسٹال اویلیبل فر یوز کب ہے بس یہ بتا دیں اٹھارہ پورا انیس بیس اور بھائی اکیس اینڈ کتنا ہے ایدھر جی بھائی آگی آپ کے پاس آگی جی فیفٹی سیون پوائنٹ سامتنگ بنتا تھا تھا راؤنڈ آف کر کے فیفٹی ایڈ یا فیفٹی سیون میں نے فیفٹی سیون لکھا ہوئے اچھا جی آگی بھائی سب چلیں یہ اس کو کدھر لکھتینا ہے ادھر بک ویلیو لکھ دیا بھائی سب نے لکھ دیا جی اب ہمارے پاس کون سا ڈیٹا رہ گیا ہے کس ڈیٹا کو کمپلیٹ کرنا ہے بھائی بولیں ویلیو ان یوز ریکاوریبل اماؤنڈ نہیں بھائی یا ویلیو ان یوز ویلیو ان یوز اچھا جی آئے نیچے جی ویلیو ان یوز کے بارے میں مجھے بتا دیں کہتا ہے پلانٹس نیٹ ڈیسپوزل پرو سیڈ ایڈ اینڈ آف دی یوز فل لائف is estimated ایڈ روپیز کتنا بھائی فور میلین یہ ڈیٹا کس سے ریلیونٹ ہے جی یہ ڈیٹا کس سے ریلیونٹ ہے نکال لے بھائی جی یہ ڈیٹا کس سے ریلیونٹ ہے ویلیو ان یوز سے ویلیو ان یوز سے ریلیونٹ ہے ایسے یہ جی اچھا اور یہ ہے کیا نیٹ ڈسپوزل پروسیڈ یہ ہے کیا بھائی بھائی جو سال کا آخر آخری سال ہے اس میں آکے ایسٹر جو ہے جب اپنی یوسفل لائف کمپلیٹ کر لے گا تو یہ ایز ان انفلو ہمیں لینا پڑے گا چاہیے یہ والی اماؤنٹ کو ہمیں کیا لینا پڑے گا انفلو لینا پڑے گا کس سال میں بھائی دیکھیں ایڈ دا اینڈ آف دا یوسفل لائف ایڈ دا اینڈ آف دا یوسفل لائف ٹھیک کیا جی اچھا جی کسے بھائی ریزوڈل ویلیو نا کچھ اور چیز ہوتی ہے ریزوڈل ویلیو تو وہ جو سٹارٹ ہم جب پلانٹ ایسڈ لیتے ہیں اور تب ایسٹیمنٹ کر رہی ہوتے ہیں تب کیا کر رہی ہوتے ہیں یہ یہ جو ہے نا یہ ریزوڈل ویلیو کی ایکول بھی ہوتا ہے زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے اچھا جی کہتا جی دا کرنٹ مارکٹ ریسک فری ریٹ آف انٹرس ایٹھ پرسنٹ پر انم چاہیے جو ریزوڈل ویلیو کا کونسپٹ ہے نا وہ ابھی ہم نا یہ چین بھی ہو سکتا ہے ابھی فیلحال ہم اسے کدھر کلکولیڈ کر رہے ہیں کس پرپس کے لیے کر رہے ہیں ویلیو ان یوز کے لیے کس لیے کر رہے ہیں بھائیہ ویلیو ان یوز کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی ہو سکتا ہے آپ نے جب بک ویلیو جب ہم نے ڈیپریٹیشن کلکولیڈ کرنی ہے بک ویلیو میں سے کوئی اور ریزوڈل ویلیو مائنس کر رہے ہوں ایسا بھی تو پوسیبل ہے تو بس اس کو آپ نے فیلحال کس کے لیے زیوم کرنا ہے ویلیو ان یوز کے لیے جی اگر ویلیو ان یوز سے ریلیونٹ کوئی ہنڈ دیا ہوا تو کرتے ہیں ورنہ نہیں کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اچھا جی بھائیہ پوائنٹ نمبر تھری پڑھ لیں کہتا تھا مارکٹ دہ کرنڈ مارکٹ رسک فری ریٹ آف انٹرس آٹھ پرسنٹ پر رنم اور کہتا ہاؤ ایور ان انویسٹر وڈ آسک اڈیشنر ریٹن جی انویسٹر کیا کہہ رہا ہے کہتا جی آسک اڈیشنر ریٹن آف ٹو پرسنٹ وہ یاد ہے پوائنٹ جی ڈسکاؤنٹ فیکٹر میں دو چیزیں ہونی چاہیے یہ دوسری والی بات کہہ رہے ہیں کہتا جی یہ جو ہے نا پلان یہ اس کے اندر نا رسک زیادہ ہے کیا ہے بھائیا جی تو انویسٹر جو ہے جس نے انویسٹمنٹ کر کے اس پلان کو خریدنا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے وہ کہتا کہ بھائی مجھے نا زیادہ لکشمی دو صحیح ہے اس میں رسک زیادہ ہے لکشمی زیادہ نہیں دو اس نے تو لکشمی ریسیو کرنی ہے وہ کہتا ہے اس میں رسک زیادہ ہے کیا ہے بھائی جب رسک زیادہ ہوتا تھا ڈسکاؤنٹ فیکٹر کے اندر اس کا امپیکٹ بھی انکورپوریڈ کر دیتے ہیں اب مجھے بتائیں ڈسکاؤنٹ فیکٹر آٹھ پرسنڈ ہے آر ایف ہے یا پھر دو پرسنڈ ایڈ کرنا پڑے گا چلے ایک تو یہ ڈسیئن ہو گیا جی آج جی نیچے یہ کل آپ کو بتایا تھا جونئر اکاؤنٹن نے بیڑا گھر کر دیا ہے یہ کیلکولیشن کا کہتا جی جونئر اکاؤنٹن has calculated following net cash flows from operating the plant جی بھائیہ 2022 سے لے کے 25 تک اس نے working کی ہوئی ہے کہتا جی اس کے 11,7,3 اور 1 however نیچے پڑھیں کہتا however review of accountants working has revealed the following کہتا depreciation of the plant has been included as an outflow کہتا یہ اس نے outflow کے طور پر لے لیا ہے depreciation expense کو تو مجھے بتائیں کل بھی ایک ہم نے question کیا تھا pass paper کا question تھا شاید جس کے اندر بھائی depreciation expense آ رہا تھا ہم نے اس کو کیا کیا تھا بولیں depreciation expense کو کبھی بھی آپ as an outflow نہیں لیتے وجہ بھائی یہ non cash expense ہے کیا ہے اور اس time آپ cash flows کی working کر رہے ہیں کس کی working کرنے ہیں تو اس نے تو اس کے اندر impact لے لیا اس کا ان cash flows کے اندر depreciation کا impact پڑا ہو ہے بھائی کیا کرنا پڑے گا بولیں شابش add back شابش کیا کرنا پڑے گا کیسے add back کریں گے جی depreciation کی working کرنی پڑے گی پہلے ہمیں یہ تو پتا چلے نا یہاں تو وہ خود بتا دیتا کہ اتنا اتنا depreciation expense ہم نے جو ہے وہ less کیا ہوئے ہمیں نہیں پتا کیا ہم خود calculate کر سکتے ہیں بھائی کیا ہمارے پاس اس دن کی book value ہے ہے نا بھائی تو آئیں درہ working کرتے ہیں اس کی جی بھائی ہمارے پاس book value ہے جو ابھی ہم نے short cut سے calculate کی تھی 5077 3rd ڈیسمبر بھی بھائیہ 20% لگائیں کتنا آئے گا 11 اچھا جی book value کتنی آگئی بھائی پہلے 2020-2022 کا depreciation expense 11 پھر 9 پھر 7 اور پھر 6 ٹھیک ہے جی اس کو کیا کر دیں value in use کی working کریں جی value in use میں پہلے بتائیں جی inflows کتنے ہیں سوری یہ تو ہیں بھائیہ نیٹ cash inflows یہ کیا ہیں نیٹ cash inflows جی نیٹ cash inflows کو لکھیں 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 جی نیٹ cash inflows جی ٥٪١ اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا اس کو add کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بھائیہ جی یہ کس کس نے صحیح کر لیا تھا یہ والا یہ کس کس نے calculate کر کے صحیح لکھ دیا تھا اچھا اور جس نے غلطی کی ہے وہ بتائے کیا غلطی کی ہے شاوش بولیں مسئلہ کوئی نہیں ہے بتائیں کیا غلطی کی جس نے یہ بولے بولے شاوش کو جانتے ہیں ڈیپریٹن گلت کیلکولیشن کی اچھا اچھا بک ویلی پر ریڈ لگایا تھا آپ نے اچھا ٹھیک ہے ورکنگ کی ہے نا چلیں کچھ نہ کچھ مارکس مل جاتے ہوتے ہیں اس طرح کی غلطی گئی ٹھیک ہے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا نا کہ ایڈ بیک ہونے اب تو اس نے آوٹ فلو لیا اور یہ وہ بولا آوٹ فلو ہے جو آنا نہیں تھا غلطی ہے یہ کیا ہے بھائیہ جی تو اس کو آپ نے ایڈ کرنا تھا نیچے آئیں جاتا ٹیکس پیمنٹس آف روپیز ٹو میلین ہیز مین انکلیوڈڈ ایز این آوٹ فلو جی بھائیہ مجھے بتائیں کبھی بھی ٹیکس کی پیمنٹس ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ٹیکس کی پیمنٹ آوٹ فلو کے طور پہ آتی ہیں بھائی ان کو اگنور کرنا آتا ہے انٹرس کو بھی اگنور کرنا ہے ٹیکس کو بھی اگنور کرنا ہے تو اس نے تو مائنس کر دیا ہے اس میں آتے ہوئے نیٹ کیش انفلوز اس نے ایڈ این آوٹ فلو لیا نا تو یہ نیٹ کیش انفلوز ہیں تو بھائی یہ نیٹ کیش انفلوز کام میں ہے اس کے اندر کیا کرنا پڑے گا جی ہر سال دو 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 ایڈ کر دیں جی کر دیا بھائی کر دیا اچھا جی ادھر آئیں تیسرا پڑھیں کہتا انفلو فرم پلانٹ اور ان ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو انکلیوڈ کہتا دو ہزار بائیس میں ایک ریسیڈ ہے فرم سیل آف اگزیسٹنگ انیونٹری کہتا اگزیسٹنگ انیونٹری ہے اس کی ریسیڈ کب ہوئی ہے بھائی اس کی ریسیڈ کب ہوئی ہے بھائی بھائی یہ سیل کی ہوگی نا دو ہزار بائیس میں ریسیڈ ہوئی کہتا اماؤنٹنگ ٹو روپیز تین ملین یہ آپ نے یہ جونئر بھائی ہمارے نے کیا لے لیا ہے انفلو لے لیا کیا یہ انفلو آنا تھا بھائی یہ انفلو کیا آنا تھا بھائی اس کا ایمپیکٹ تو لے لیا ہوگا اورڈی آپ لوگو نے فرنانشل سیٹمنٹ میں ریسیوے بر ریکارڈ کر لیا ہوگا نا تو بھائی یہ ہم نے پڑا تھا پوائنٹ نمبر تھری اور فور تھا کیش جب ہم ویلیون یوز کا ٹیبل پڑھ رہے تھے ادھر آ رہا تھا بھائی کچھ چیزیں ایکسکلیوڈ ہونی ہیں صحیح ہے تو اس نے تو انفلو لے لیا اسے کیا کرنا پڑے گا مائنس کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا بھائی دو ہزار بائیس میں دو ہزار بائیس میں کیا کرنا پڑے گا اس نے انفلو لیا ہے ہمیں اس کو کیا کرنا ہے کام کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی اچھا جی ایک چیز رہ گئی ہے بولیں شابش بھائی یہ رہ گیا نا یہ رہ گئی فور ملین والا اینڈ آف دا یوسفل لائف کیا بھائی اینڈ آف دا یوسفل لائف پہ آکے کیا کرنا ہے ہمیں اس فور ملین کو ایڈ کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا جی ایڈ کرنا پڑے گا اچھا جی ایڈ کرنا پڑے گا جی کریں ایڈ جی فور ملین سے کر دیا بھئی ایڈ آپ نے آپ آپ آئیں اور نیٹ کیش فلوز آگے آپ کے پاس کیا آگے بھائی جی ڈسکاؤنٹ فیکٹر ایڈ ہے یا ٹین ہے جی بتائیں جی ون پوائنٹ ون زیرو کی پار لینی ہے آپ نے مائنس ون ادھر مائنس تو مائنس تری مائنس وور اچھا کون کون سا سوڈنٹ ایسا ہے جو بار بار کیا کہتے ہیں یہ کام کرتے ہیں بھئی آپ نے کیا کرنا ہے ایک دفعہ پار لے کے مائنس ون پھر اوپر وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سائٹ پہ بٹن ہے وہ ڈریکٹ لی کیلکولیٹر کو وہ ادھر اوپر لے جاتا ہے کیلکولیٹر کو نہیں وہ سائن تک لے جاتا ہے اسے اچھا پھر آپ نے ادھر لکھتے نہ ہے مائنس و کیا لکھتے نہ ہے پھر وہ جو اماؤنٹ آتی ہے ادھر لکھیں صحیح ہے پھر اسی جگہ پہ آپ نے جا کے بھونگو کی طرح ایس ڈی نہیں دبانا کہ سب دوبارہ پھر آن ہو جائے وہ کلکولیٹر پھر دوبارہ ون پینڈ ون زیرو لے کے مائنس ری کر رہے ہوں یہ ویسٹی جائے ٹائم کی جی ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے یہ لکھ دیں گے یا یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی پریزنٹ ویلیو اس کو ہم بولتے ہیں اے اور اسے کیا بولتے ہیں بھائی بی اسے کیا بولتے ہیں بی ڈسکاؤنٹ فیکٹر بھی ان دونوں کا اپس میں کیا کر دیں سر ملٹی پلائے کر دیں کیا کر دیں جی ملٹی پلائے کر دیں کریں جی ملٹی پلائے بیس پندرہ نائن اور نائن ہمارے پاس بتائیں نیک پریزنٹ ویلیو کتنی آگی ہے ففٹی تھری کتنی آئی ہے بھائی اس کو کدھر لکھنا پڑے گا جی اس کو کدھر لکھنا پڑے گا بھائی ویلیو ان یوز میں صحیح ہے سر اب مجھے بتائیں ان دونوں میں سے ہائر کیا ہے جی ویلی ان یوز ہائر ہے یا فیر ویلی لیس کافٹ اور ڈسکوزل تو بھائی جو ہائر ہے اس کو ادھر نیچے آکے لکھنے اور مجھے بتائیں آپ ادھر دیکھیں اگر آپ کو نہیں یاد رہتا نا تو اس طرح دیکھیں محیس صاحب ادھر دیکھیں ہمارے ایسرڈ کی ادھر دیکھیں ہمارے ایسرڈ کی اوقات کتنی ہے جلدی بتائیں شاہ بش نہیں نہیں ایسرڈ ہمارا پڑا اوقات کتنی ہے اوقات کتنی ہے ففٹی تھری تو بھائی جس سیسرڈ کی اوقات ففٹی تھری ہے آپ نے اسے کتابوں میں کتنے میں رکھا ہوا ہے تو بھائی چار روپے سے کیا آ جانی ہے چار روپے سے کیا آئے گا چار روپے نہیں چار ملین فور ملین یہ ملین میں کیلکولیشن ہے بھائی جو آپ کی مین جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے روپیز ملین شلین لکھنا ہے صحیح ہے تاکہ اگزیمینر کو پتا ہو ورکنگز کے اندر چلیں اتنا نہیں مسئلہ ہوتا جی یہ ہے جی فور ملین کیا ہے فور ملین جی اس کے انٹری بتا دیں میں نے آپ سے عرض کی تھی بھائیہ میں نے آپ سے عرض کی تھی آئی ایس ہرٹی سکس میں نا دو میتھرڈ ہے ایمپیرمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے کتنے میتھرڈ ہیں بھائی دو میتھرڈ ہیں کتنے میتھرڈ ہیں دو میتھرڈ ہیں ٹھیک ہے سر جی پہلا میتھرڈ جی ڈی نہیں 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 آئی ایس ہرٹی سکس میں ایمپیرمنٹ کو ریکارڈ کرنے کے دو میتھرڈ ہیں اچھا ایک ہے ایک تو سمپل ہے سمپل سمپل او سی آئی کو چھوڑیں سمپل بھائی ایمپیرمنٹ لاؤس ریبٹ اور ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کریڈٹ دوسرا میتھرڈ بھی ہے وہ بتاتا ہوں کیا ہے اچھا جی اس کے انٹری بتا دیں اس نے نہیں کی ویسے ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے جی اس کے انٹری بتائیں ایمپورٹنٹ لاؤس ڈیابیڈ اور ویری ویری ایمپورٹنٹ لاؤس ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس اوکے اور صحیح ہے نا جی ٹھیک ہے اچھا چلیں ایک بات کا جواب دیں اگر ادھر ففٹی سیون کی جگہ نہیں لکھا رہنے دیتے ہیں اگر ادھر ففٹی سیون کی جگہ ففٹی ہوتا پھر کیا کرتے ہیں بھائی ادھر دیکھیں اس طرح دیکھنا ہے اس طرح ہمارے ایسرڈ کی اوقات کتنی ہے توجہ سے بھائی ہمارے ایسرڈ کی اوقات کتنی ہے ارسلان کتابوں میں کتنے سے پڑا ہوئے ففٹی سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے یار وہ پہلے اتنا شریف سکون سے پڑا ہوگا اس کو مت چھیڑو ٹھیک ہے بھائی اس کو نہ چھیڑو بھائی یہ اگر اس طرح یاد کرتے ہیں ہمارے ایسرڈ کی کات ففٹی تھری ہے اگر وہ کات سے زیادہ پہ پڑا ہوگا تو یہ ایمپیرمنٹ لاؤس کی انٹری ہونی ہے اگر پہلے بھی تیارہ ففٹی تھری سے کم پہ ہے پھر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اوکے ہے بھائی یہ بات یاد رہے گی یہ بات یاد رہے گی چلیں نہیں اوکے اوکے اچھا بھائی آپ کو نا میں نے کوشن نمبر سکس بھی ہوم وک میں دیا تھا تو جو لیٹ آیا ہے کوشن نمبر سکس ہوا نہیں ہوگا آپ سے آہ ٹو تھاؤنڈ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو نہیں ہوا ہوگا میرا خیال ہے دو سال تھے نا اکیس اور بائیس تھے شاید تو ٹوینٹی ون تو آپ نے کر لینا نا کیلکلیٹ وہ میں ابھی نہیں ابھی نہیں کروا رہا ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو میں نے کوئی نئی چیز تھوڑی سی سکھانی ہے پھر انشاءاللہ اور وہ کل سکھانی ہے آج نہیں اچھا جی جی آر ایف کا مطلب دار رسک فری مارکیٹ انٹریس جی اگر اڈیشنل آ گیا تو وہ ایمپیکٹ شامل کرنا ڈسکاؤنٹ فیکٹر میں دو چیزی ہوتی ہیں ٹائم ویلی اف منی کا ایمپیکٹ ہوتا ہے اور ایڈیشنل رسک اگر کوئی ایسٹرڈ میں انوالو ہے صحیح تو اس کا ایمپیکٹ بھی لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے دونوں لینا ہے دونوں اچھا جی بھائی یہ ہو گیا بھائی ڈن ہے اچھا کل کیا ہوا تھا کل نہ آخری وہ جو کوسٹن تھا اس میں میری تسلی نہیں ہوئی درہ وہ جلدی جلدی کیا کہتے ہیں کروا دیا تھا اس کوسٹن پر دوبارہ آ جائیں وہ کوسٹن کون سا تھا کس کا جس کا پورا سلوشن دیکھ لیں بھائی اس کا پورا سلوشن دو پارٹس میں پک لے لیں پھر دو پارٹس میں پک لے لیں بھائی ایڈوین بھائی کدھر ہے ایڈوین بھائی جلدی شابر اوکے اب اس کی پر جی ٹھیک ہے وہ پریکٹس پریکٹس کا تھا پریکٹس کا تھا نا پیج نمبر بتائیے گا دو سو دو سو اچھا بھائی ادھر آئیں ادھر آ بھائی چپ چپ اچھا میں نے نا مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ یو ٹیو پر لیکچر آخری بیس پچیس میں رہنا میں نے لوگ پورا لیکچری کبھی کبھی رخوا دیتا ہوں ٹھیک ہے آخری جو گھنٹے کا ہوتا ہیں پورا لیکچری رخوا دیتے ہیں تاکہ آپ لیں لیکن آپ لوگ وہ لیکچری نہیں لیتے یا اس سے تو بڑا نقصان ہوگا شبہ یہ تو آپ کو کنسیپٹی نہیں سمجھ آئیں فر ادھر آئیں بھائی کل ہم نے کیا کیا تھا کل ہم نےؤیام کہوستر نمبر سارٹ کیا تھاا بھایا کہوستر نمبر پورا ایڈ تھا کہوستر نمبر کیا تھا ایڈ تھا اس میں نہ دو ریویشن ڈیٹ ہیں بھائی نہ بھلے اس میں دو ریویشن ڈیٹ ہیں کیا ہیں دو ریویشن ڈیٹھ ہیں ہم نے دو دفعہ ریویشن کو انٹ کورپریٹ کیا چاہیے اور پھر اسی سال کے انڈ پہ بھائی ایسرڈ کیا ہو گیا ایمپیئر ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا ایمپیئر ہو گیا تھا یاد ہے نا بھئی کل والا کوسٹن کوسٹن نمبر ایٹ اچھا آپ ادھر دیکھیں ہمارا ایسرڈ جو تھا اس کی بک پہ لی تھی وان سکس ٹو فائف کیا تھی بھائیہ وان سکس ٹو فائف اور اس سے ریلیٹڈ جو سرپلس تھا وہ کیا تھا بھئی اٹھنا درہ بھئی اٹھو آگے آو شاہ باش آجا جا آگے میں بتاتا ہوں پیج نمبر پیج نمبر 323 ہے آجا یاد ادھر جگہ دو اچھا جی بتائیں جی سرپلس کتنا تھا سرپلس کتنا تھا بھائیہ 348 نہیں 349 ٹھیک ہے جی اچھا جی بھائی ریکاوریبل اماؤنٹ دیکھیں کوسٹن میں کتنی گیون ہے جی ریکاوریبل اماؤنٹ بتائیں کوسٹن میں کتنی گیون ہے جی بھائی کہتا جی the value in use is روپیز کتنا 1000 اور fair value بھی دی ہے 800000 بتائیں جی دونوں میں سے higher کیا ہے دونوں میں سے higher بتانے 1000 تو ہم نے ریکاوریبل اماؤنٹ میں 1000 لکھنا ہے یا 800 لکھنا ہے 1000 1000 کے ساتھ اس کا comparison کرنا ہے 1000 کے ساتھ اس کا کیا کرنا ہے بھائیہ comparison جب ہم نے comparison کیا تو بھائیہ ہمیں loss کتنے گایا 625 ہم میری بات توجہ سے چاند نہیں در دیکھ آپ بات توجہ سے یہ revaluation deficit نہیں ہے یہ revaluation کی وجہ سے نہیں آ رہا اس 16 کی طرف نہیں لے کے جانا اس بات کو یہ بھائیہ recoverable amount اور book value کا difference ہے تو سر پھر کیا ہوا یہ کیا کہتے ہیں بات تو وہی ہے بات وہ نہیں ہے بھائی مختلف بات ہے جی یہ impairment loss ہے یہ کیا ہے اور یہ کونسا standard ہے یہ ہے is 36 وہ ہے is 16 مختلف ہیں دونوں اہمیں تھوڑی دونے لیدر لیدر کرتی ہیں بھائی یہ ہے 625 یہ کیا ہے یہ 625 loss loss کتنا بھائی جی ہمارے پاس کچھ surplus بھی پڑا ہوا ہے ہمارے پاس کچھ surplus بھی پڑا ہے جی بھائی جتنے کا surplus تھا اس سارے surplus کو کیا کرنا پڑے گا جی ہم اسے drag کدھر لے کے جانے لگے تھے profit or loss میں surplus نے کہا نہیں نہیں اس نے کہا ایسے نہیں جانے دوں گا میری لاش سے گزر کے جانا پڑے گا جی ہم نے اس کی لاش اس طرح پڑی ہوئی تھی اس کو پہلے side پہ کیا پھر آگے چلے گے اچھا بھائی اب یہ جو دنیا نا بھائی دنیا ظالمی ہے اب اس کا سام ان دونوں کے برابر ہونا چاہیے اس کا سام ان دونوں کے کیا ہونا چاہیے بھائی برابر ہونا چاہیے جی ہم نے 349 سے surplus کو کم کیا surplus کی نیچر ہے debit ٹھیک ہے سار اور یہ کیا ہے یہ asset ہے لیکن میرے بھائی بات سننی ہے بات سننی ہے آپ نے نا اس کو directly asset کو کم نہیں کرنا چاہیے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں دو methods ہیں ایک طریقہ ایسا ہے جس میں asset کو directly کم کرتے ہیں اور دوسرا method ایسا ہے IAS 36 میں جس میں آپ accumulated impairment loss کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے سار جی سوری بڑھاتے ہیں اچھا جی ادھر ہمیں asset کو نہیں کرنا ہمیں ادھر کس account کا سہارا لینا ہے accumulated impairment loss کا تو entry بتائیں شابش entry بتائیں اس working کو دیکھیں entry بتائیں جی سر ادھر دیکھیں بات سنیں اگر میں ایسا لکھ دوں تو آپ کو اتراز تو نہیں ہوگا ادھر دیکھئے گدرہ اچھا پورا لکھتا ہوں پورا لکھتا ہوں کل میں نے اوقع تھا کوئی مستانی جیسے دل کرتا ہے آئی تھوڑی سی میری بات مان لیں گے آئی تھوڑے سے پرانے ہو گئے نا آپ مطلب سمیدار ہو گئے ہیں جی بھائی یہ ہے impairment loss کس کی وجہ سے یعنی اس کا مطلب کیا بھائی یہ revolution surplus revolution surplus کو کم کرنا اچھا جس بچے کو یہ نہیں ناچھا لگتا تو لکھ لے revolution surplus پھر bracket میں impairment loss لکھتے ٹھیک ہے اچھا کتنا بھائی ہے three forty تو کوئی مسئلہ نہیں اس طرح لکھتو وہ بھی صحیح ہے اچھا ادھر آئیں بس آپ نے نے examiner کو یہ بتانا ہے کہ بھائی میرا concept ٹھیک ہے جی impairment loss لیکن زبانی کلامی تو نہیں نہ بتائیں گے لکھ کے بتانا پڑے گا جی impairment loss یہ والا جو loss ہے یہ 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 کیا ہے the amount بتاؤ جی amount بتائیں اچھا جی سر credit کس کو کرنا ہے accumulated accumulated impairment loss جب میں نے رہا shortcut کرلوں IMP نہیں چلے میں کر رہا ہوں اچھا جی total بتائیں six seventy six twenty five اچھا جی یہ entry بن گی یہ یہ کل نہیں کی تھی ہم نے کل جلدی تھی ترہا اچھا جی اگلی بات بتائیں بھائی time ختم ہو گیا تھا نا چند اگلی بات بتائیں بھائی اگلی بات بتائیں اگلی بات بتائیں بھائی اگلی بات اب سر اس نے اس نے require نہیں کیا اس نے صرف 12 تک کی بات رکھی میں امیدر آگے بڑھا رہا ہوں بات مجھے بتائیں thirty first December یہ requirement نہیں یا ویسے کر رہا ہوں thirty first December 2013 پہ آئیں مجھا depreciation expense نکال دیں جی جی بھائی دیکھیں recoverable amount ہے recoverable amount ہے کیا کرنا پڑے گا remaining useful life نکالنی پڑے گی minus zero آہ 13 شابش جی بتائیں ذرا جی اچھا اس کی انٹری نہیں ابھی پوچھنی ابھی ابھی کچھ نہیں پوچھنا صرف آپ سے یہ میرا سوال تھا ادھر کتنا آنا ہے یہ پتا چل گیا باقی آگے چھوڑیں بس جو بھی ہے آپ جو اصل سے میرا میں یہ آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا بھائی دیکھیں اب loss آگیا impairment loss آگیا اب آپ نے جو اس کی یہ ہمارے پاس نئی amount آگئی ہے recoverable اب آپ نے جو depreciation calculate کرنی ہے نا بھائی وہ remaining useful life کی ویس پہ کرنی یہ جدر آپ نے نوٹ کیا یہ یہ کریں یہ depreciation کو کریں آگئے آئیں اندھر ادھر 14 نہیں کرنا ادھر 14 بھائی نہیں لکھنا 13 آئے گا کیا آئے گا بھائی پہلے بھی ایسی کرتے تھے نا نوٹ کر لیں بھائی نوٹ کر لیں جنہوں نے کل بھی تصویر لی تھی آج بھی تصویر لی تصویریں جمع ہو گئی ہیں بہت زیادہ اور زیادہ تصویریں جمع نہیں کرتے نوٹ کرتے ہیں بھائی اچھا چلیں چھوڑیں اچھا جی اچھا بھائی اچھا بھائی ہو گیا یہ ڈنے کلاس کے بعد بتاؤں گا چلیں جی بھائی میں نے ہوم اگ دیا تھا کوسٹن نوبر سیون یہ تو ہو گیا ہوگا یہ تو بہت آسان تھا جب ہم نے مشکل سوال کر لی ہے یہ میں نے صرف پریکٹس کے لیے دیا تھا کوسٹن نوبر سیون ایسی ہے سر اچھا دی اب سر آئیں ذرا بک پہ آئیں بک پہ جی نوٹس سڑھی نوٹس پہ آئیں بتاتا ہوں سر پہ یہ نوبر میں چپٹر سان ہی آگے صرف کنسپٹس ہی رکھنے ہیں میں نے ہم بتایا تھا آئیہ سکسٹین پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے آئیہ سکسٹین پکا کر لیں کیا کر لیں بھائی پکا کر لیں بس اس میں یہی تھا لیکن ابھی میں نے کل کا دن اس میں لگانا ہے دونوں کا دونوں کا انشاءاللہ دونوں کا دونوں کا ٹیسٹ ہوگا جی اگلا ٹاپک آئیہ س فورٹی کا دل ہے کہ وہ شروع کر دوں جی برحال کچھ چینج ہو سکتا ہے اس میں پلان میں کچھ چینج ہو سکتا ہے جی لرننگ اوبجیکٹیو تھری اکاؤنٹنگ فار ایمپیرمنٹ بھائی اس پہ آئیے گدرا سر پیج نمبر ہے تھری ون سیون پیج نمبر ون تھری سیون اچھا تھری میں نے کہا بھول ہے تھری ون سیون اچھا جی بھائی آئیں درہ کہتا جی ویلیویشن موڈل دو ہیں کتنے ہیں ویلیویشن موڈل بھائیہ ایک ہے کاؤس موڈل دوسرا کیا ہے جی ساست بک کی ریڈنگ کہتا تھا ایمپیرمنٹ لاؤس جی کاؤس موڈل میں کیا ہوتا ہے بھائی کاؤس موڈل کے اندر کیا کوئی سرپلس فڈا ہوتا ہے کاؤس موڈل میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا کہتا تھا ایمپیرمنٹ لاؤس نارملی ریکنائز امیجیٹلی ان جی ڈن بھائی یہ تو سان ہے ایسرڈ کریڈ ایٹ ری ویلیویشن موڈل اس میں بھی اصول یہی ہے بھائی سنیں بھائی اس میں بھی اصول یہی ہے سارا کا سارا لاؤس کس میں جائے گا پروفیڈر لاؤس میں لیکن وہ ہم نے سنیریو دیکھا سنیریو نمبر ون کیا ہوتا ہے سارا کا سارا لاؤس چاہی کونسا چاہی ری ویلیویشن موڈل ہے چاہی کاؤس موڈل ہے سارا کا سارا لاؤس کدھر جائے گا پروفیڈر لاؤس میں لیکن ری ویلیویشن موڈل میں اگر کوئی سرپلس ہے تو سرپلس کھڑا ہو جاتے آگے نہیں جانے دوں گا تو بھائی پڑھیں ذرا کہتا 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 اس اماؤنڈ تک ابھی ہم نے ایکزیمپل کی ہے ایکزیمپل نے ایکوستن نمبر ایڈ کی ہے سلوان والا مجھے بتائیں اس کے اندر کتنا سرپلس وڑا ہوا تھا بہت زیادہ نہیں اماؤنڈ بتا کتنا وڑا تھا بھائی 349 ہی تھا 349 کے سرپلس نے کہا نہیں پہلے میرے تک آنا پڑے گا تو میں پھر پروفیٹر لاؤس میں جانے دوں گا ٹھیک ہے بھائی تو ادھر لکھ لیں اس کے ساتھ 349 ادھر لکھ لیں یاد رہتا ہے پھر ایکزیمپل نمبر ایڈ بھی لکھ لیں سوری کوسٹن نمبر ایڈ بھی لکھ لیں لکھیں 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 جلدی کریں شابش ساتھ اس کا ریفرنس دیں ایکزیمپل نمبر سوری کوسٹن نمبر ایٹ پیش نمبر بھی لکھیں صاحب تاکہ آپ کو اینڈ پہ جب ریوائز کر رہے ہو نا تو چیزوں کو صرف پڑھیں اور ساتھ آپ کے کوسٹن زمائن میں ہو اچھا ادھر یہ کیا تھا ادھر یہ کیا تھا پیش نمبر 300 آپ سلوشن پتہ نہیں کدھر کیا ہوا یہ بھی تک مسئلہ ہے نا اچھا جی کہتا ایمپیرمنٹ نوڈ کورڈ بائی اپریویس لی ریکنائی سرپلس آن دا سیم ایٹس ایسٹ ایس ریکنائیس ان وہ سنیری ون والی بات کر دی کہتا اگر نہیں ہے تو پھر دریکلی کس میں لے کے جائیں گے یا پرافیٹ اور لوس میں لے کے جائیں گے ڈن ہے بھائی بھائی جان آپ کا کی پہلا دن ہے آج بہت خطرے کی بات ہے تو پیشنے لکسیز کیسے کور کرنے آپ نے جی تو پہلے آپ نے ایفیرمنٹ پڑی ہوئی ہے کلاس کے بعد مل لیں اچھا جی شرم کریں شرم اچھا جی ایمپیرمنٹ اچھا بھائی ادھر لکھیں ادھر لکھیں سنیریو نمبر ون اس کے ساتھ لکھیں سنیریو نمبر ون بھائی دیکھیں نا اگر کچھ سرپلس نہیں ہے پھر سارا کے سارا کدھر جائے گا پرافیٹ اور لوس میں جائے گا نا ڈن بھائی ڈن ہے ڈن چلیں اچھا سر اب نظرہ میری بات توجہ سے سننی ہے کیا تھا آئیے 36 میں نا ایمپیرمنٹ لوس کو ریکارڈ کرنے کے دو طریقے ہیں کتنے طریقے ہیں بھائی ایمپیرمنٹ لوس کو ریکارڈ کرنے کے نہ دو طریقے ہیں دیکھیں ایمپیرمنٹ لوس نے تو ڈیبڈ ہی ہونا ہے اگر میں کاؤس موڈل کی بات کروں ایمپیرمنٹ لوس نے ڈیبڈ ہی ہونا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آئیں درہ پہلا موڈل پڑھتے ہیں میتھر ساری میتھر بڑھتے ہیں کیتھا رہی ایسرڈ کیریڈ ایٹ کس موڈل پہ ایسرڈ کاؤس موڈل پہ ہے چھیک ہے سار کہتا رہی میتھرڈ ون میں کیا ہوتا ہے ہم نے ابھی تک میتھرڈ ون نہیں پڑا ہے اور چلتا بھی زیادہ یہی ہے اور اس کو ہی فالو کیا جاتا ہے اگر کوسٹن سائلنٹ ہوگا کچھ نہیں بتایا ہوگا تو ہمیشہ اس میتھرڈ کو فالو کرنا ہے جی کہتا ہی ایمپیرمنٹ لوس ڈیبڈ ہوگا کاؤس موڈل میں اور کہتا ہی ایمپیرمنٹ لوسز کیوں ہوں گے بھائی یا کریڈٹ ہوں گے ڈن 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 بھائی اب آپ آ جائیں میرے بھائی ری ویلویشن موڈل پہ کس موڈل پہ آنا ہے کہتا ہی اس میں کیا ہوگا اگر کوئی سرپلس پڑا ہوا کتابوں کے اندر تو بھائی ایمپیرمنٹ لوس تھرہو او سی ای ڈیبڈ یعنی ری ویلویشن سرپلس ڈیبڈ اور کہتا ہی ایمپیرمنٹ لوس اور ایکیومولیڈڈ ایمپیرمنٹ لوسز کیا ہو جائیں گے کیا ہم نے ایسے ہی کام کیا ہوئے پہلے کس موڈل اٹھا کے دیکھ لیں ری ویلویشن موڈل اٹھا کے دیکھ لیں ابھی کوئی سرپلس نمبر ایڈ کی ہے سیکھا جی کیا نہیں ملتبہ وہ انڈ پہ ڈسکس کروایا اس کی انٹری کروایا ابھی میں نے آپ کو سیہ بھائیہ کیا ہم نے یہی کام کیا ہوئے کیا یہی کام کیا ہے اگر آپ نے ریفرنس لکھنا ہے تو اس میں ریفرنس لکھ لیں بشاہ کوئسٹن نمبر ایڈ اس میں بھی لکھیں اس میں ریفرنس کیا لکھیں گے آپ ابھی ریسنڈ ہی ہم نے کوئسٹن نمبر کون سا کی ہے چاند پاس پیپر والا کوئسٹن نمبر فائیو کوئسٹن نمبر فائیو لکھیں 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 ریفرنس لکھیں اس کے علاوہ اور بھی کوئسٹن کیا ہے کوسٹر نمبر فور بھی کیا تھا پاس پیپر کا اچھا جی لکھیں 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 جلدی شاہ باش بھئی تم بھی لکھ لو نا یا مفتی کسے کہتے ہو اچھا مفتی صاحب ایدھے دیکھیں توجہ سے اچھا اب ہے میتھر نمبر ٹو بہت دہان سے میری بات سننی ہے میتھر نمبر ٹو نیا 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 بھائی جب ری ویلیویشن ہوتی ہے ایڈ دیٹ آف ری ویلیویشن پہ سٹیپ نمبر ون کیا پرفارم کرتے ہیں آپ یاد دنگو کتابوں سے باہر پھینکتے ہیں اس میں بھی سیم سٹیپ یہی کرنا پڑے گا اس میں بھی سیم سٹیپ یہی کرنا پڑے گا میتھر نمبر ٹو میں آپ کو کمولیٹی ڈیپریسیشن کو ڈیبٹ کرنا پڑے گا اسٹ کو کیا کرنا پڑے گا بھائی پہلی انٹری یہ کرنی پڑے گی جتنی ڈیپریسیشن کتابوں کے اندر موجود ہے یعنی کیمولیٹڈ اس کو کتابوں سے کیا کر دیں بھائی باہر پھینک دیں ادھر لکھو 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 تم تو ری ویلیویشن جیسے ہو تم تو ری ویلیویشن جیسے ہو ادھر بھی ہم یہی والا سٹیپ کرتے تھے تم تو بلکھو لکھو 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 اور ادھر اس نے یقین میں آپ کی بات کو بدل دیا کہ ہاں میں وہ ہی ہوں ایمپیرمنٹ لاؤس ڈیبٹ ایسر کریڈٹ بھائی جب ڈیفیسٹ ہوتا تھا ڈیفیسٹ کے کیس میں کیا ہوتا تھا ادھر تو ایمپیرمنٹ لاؤس کی بات کر رہے ہیں نا تو لنک اس کے ساتھ کرنا پڑے گا ڈیفیسٹ کے ساتھ کرنا پڑے گا ادھر کو ہوتا تھا ڈیویویشن سرپلس ڈیبٹ ادھر آپ نے پیرمنٹ لاؤس تھرو پروفیٹ اور لاؤس ڈیبٹ کیا اور جی جی بھائی جب لاؤس آتا ہے جب ڈیفیسٹ آتا ہے تو سرپلس ڈیبٹ سرپلس ڈیبٹ کرتے تھے جب لاؤس آتا تھا اور بھائیہ ایسرٹ کو کیا کرتے تھے کریڈٹ کرتے تھے ایسرٹ کو کیا کرتے تھے دیکھیں جی ہمارا شک نہیں ہمارا اندازہ یقین میں بدل گیا اور بھی طرح بہت گئی سبت ادھر دیکھ ہمارا اندازہ حقیقت میں بھائیہ یہ تو بالکل وہی بات نہیں ہوگی کونسی والی جو ہم ریویویشن میں کرتے تھے یہ وہی والا کام ہے ادھر اور بھائی یہ ڈیفیسٹ جب آتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے ریویویشن سرپلس کو ڈیبٹ کر دیتے تھے ادھر بھائی ادھر ہم نے لاؤس کو ڈیبٹ کر دیا ایسے ہی ہے سر اور ادھر کے آیا بھائی ادھر کے آگیا بھائی ایسفٹ کردی ہے بس یہ بات یاد رکھ نہیں یہ کاؤس موڈل ہے یہ کیا ہے سر یہ کاؤس موڈل ہے ٹھیک ہے سر یہ کاؤس موڈل ہے میں نے لنک کرنے کے لیے بتایا اور سر ادھر آئیں یہ ہے میرے بھائی یہ کیا ہے یہ ہے جی ریویویشن موڈل ہے اور ریویویشن موڈل میں پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے ایکیوملیٹڈ ڈیپریزیشن ڈیابٹ ایسر کریڈٹ ریویویشن میں یہ کرتے تھے ادھر بھی وہی سٹیپ کرنا پڑے گا ادھر بھی وہی سٹیپ پرفارم کرنا پڑے گا بھائی سہی ہے سہی ہے اچھا اور سٹیپ نمبر ٹو سٹیپ نمبر ٹو ادھر آئیں آپ نے جب لاؤس آیا آپ نے میتھرڈ ون میں کیا کیا ایمپیرمنٹ لاؤس ایبٹ ایمپیرمنٹ لاؤس کریڈٹ یہ اوسی ہے یہ پروفیڈر لاؤس اور ادھر کیا ایکیوملیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس ادھر کیا کرنا ہے ادھر کیا کرنا ہے ایسرڈ ادھر کیا کرنا ہے اچھا جی کاؤس موڈل پہ آئیں میتھر نمبر ون میں کیا کیا تھا جب لاؤس آیا امپیرمنٹ لاؤس ڈیبٹ اور ایکیومولیٹڈ کریڈٹ ادھر آئیں ادھر ادھر میتھر ٹو میں سب سے پہلے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو کتابوں سے باہر پھینکو وہی ریویویشن میں جو سٹیپ نمبر ون تھا ادھر آئے گا بھائیہ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبٹ اور اس سٹیپ کو ویسے ہم ٹیکنیکلی کیا نام دیتے ہیں ایلیمینیشن آف ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ایلیمینیشن آف ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ٹھیک ہے بھائی اچھا جی پھر اس کے بعد میرے بھائی یہ سٹیپ تو اضافی ہے نا اڈیشنل ہے یہ والا سٹیپ تو ادھر ہم نے امپیرمنٹ لاؤس ڈیبٹ کیا اور ایکیومولیٹڈ امپیرمنٹ لاؤس کریڈٹ کیا ادھر کیا کرنا پڑے گا ایسرڈ کریڈٹ کرنا پڑے گا یہ دو میتھرڈز ہیں یہ کیا ہیں بھائیہ ہمیں پیپر میں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے کونسے والا میتھرڈ اپلائی کرنا ہے سر اگر کوسٹن سائلنڈ ہوگا تو ہمیشہ میتھرڈ نمبر ون ہمیشہ ہمیشہ صحیح ہے سر اگر کہیں کوسٹن میں لکھا ہوا کہ ایلیمینیشن آف ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن والا میتھرڈ اپلائی کرنا ہے تو پھر وہ کونسا میتھرڈ ہوگا میتھرڈ ٹو ہوگا کونسا ہوگا اگزیمپلز کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آئیں جی اگزیمپلز کی اوپر اگزیمپلز کرنی پڑیں گی جی سر اگزیمپل نمبر سیون اگزیمپل نمبر سیون جی پڑھیں جی اگزیمپل نمبر سیون جی اگزیمپل نمبر سیون پڑھیں کہتا ایسرڈ کی کاؤس ہے بھائیہ 500,000 اینڈ اکیومولیہ ڈیفریشیشن کتنی ہے بھائیہ 200,000 200,000 اگری کرتے ہیں آپ لوگ اچھا جی کہتا its recoverable amount has been estimated 280,000 کہتا جنرل انٹری پاس کرنی ہے آپ نے impairment loss کو record کرنے گی جی سر بتائیں جی impairment loss کتنے method number 1 لگانا ہے آپ نے ابھی جی 20,000 ہے کتنا ہے میں ذرا working کرلوں ذرا proper working کرلوں book value کتنی ہے بھائی کیسے آئی سر اس کا comparison کرنا ہے recoverable وہ کتنی ہے یہ higher off ہوتی ہے بھائی یہ higher off میں اب چلو لکھ نہیں رہا اچھا جی کہتا ہے recoverable wound اس نے خود بتا دی چلیں آسان ہو گیا کام یہ کتنی ہے بھائی جی ایسے پڑھتے ہیں جس 67 کی اوقات through 80,000 تھی وہ کتنے pay پڑا ہوا ہے ہماری books میں تو بھائی اس کو کم کر دیں جی کتنا loss چھیک ہے سر جی اس کی entry بتا دیں مجھے method number one میں method number one میں method number one اچھا جی یہ مجھے بتا دیں یہ cost model ہے یا یہ revolution model ہے اس میں revolution آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں یا اس نے کہا اتنا سرپلس ہے یا اس نے کہا revolution اس تاریخ کو ہوئی ہے تو یہ cost model ہے کیا ہے جی entry بتائیں بھائی یا آپ نے نا ایسے نہیں لکھنا بھائی پورا لکھئے گا impairment loss اور accumulated ایگری ایگری اچھا جی method number two میں entry بتانی ہے آپ نے well done پہلے یادوں کو کتابوں سے کیا کر دیں بھائیہ اسے نا اس method کو نام دیا جاتا ہے elimination of اشارہ دیا جاتا ہے نا eliminate کر دیں accumulated آپ نے کہنا یہ method two ہے elimination of جی جی نہیں بک ویلی پہ نہیں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں پہلے ادھر آئیں پہلے ہی entry سمجھ لو جی ادھر آئے گا سب سے پہلے accumulated depreciation جی کتنا آیا بھائی بولیں جی کیسے 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 بھائی اس نے خود بتائی ہے بچارے نے accumulated depreciation دو لاکھ اس نے خود بتائی ہے جی two hundred سر credit کیا کروں well done well done جی ٹھیک ہے جی ایک اور entry کرنی پڑے گی جی impairment loss میرے بھائی through profiter loss کتنا twenty thousand اور credit دہان سے کرنا اس میں directly asset کو کیا کرتے ہیں اچھا اس method میں یہ بھی آپ کو ہند دے سکتا ہے question میں کہ وی asset کو directly آپ نے کیا کرنا ہے کام کرنا ہے اگر impairment ہوئی تو اس کا مطلب پھر method two لگانا پڑے گا ٹھیک ہے سر جی بتائیں asset کیا ہے sorry جی ٹھیک ہے کس کی نہیں نہیں یہ separate separate کرنی separate separate کرنی ٹھیک ہے separate کرنی ہے separate کرنی ہے انٹری کٹھیں نہیں کرنی اچھا جی آپ بھائی بات سننی ہے دارہ توجہوں سے اس کا مطلب ہے method number two کے اندر accumulated impairment loss کا لیجر ہی نہیں ہوتا لیجر سے مراد ہے impairment loss accumulated impairment loss آتا ہی نہیں ہے exist ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یہ وہ concept نہیں ہے کہ book value پہ account بن رہا ہے book value پہ نہیں بنتا book value پہ کیسے بنے گا بھائی ہاں لیکن ہم نے cost دکھانی asset کی cost account میں اور کہتے ہیں accumulated depreciation میں accumulated depreciation آ رہی ہوگی صحیح ہے نا آپ کر کے دیکھ لیں یہ home work میں کرنا ٹھیک ہے نہیں تو میں کل کروا دوں گا انشاءاللہ اچھا جی بھائی یہ بات سمجھ آئی ہے اوکے ہے یہ پک لے لیں اس question کی یہ اس question کی پک لیں یہ question کونسا ہے example number 7 جی پک لیں بھائی اس کی اگلا اگلا question درہا نا میں آپ کو دوک منٹ دیتا ہوں اگلا question آپ try کریں وہ ہے revaluation model وہ کونسا model ہے بھائی وہ revaluation model ہے جی سر بھائی solution دیکھے بغیر please solution دیکھے بغیر اور note کر لیں home work ہے آپ کا example number 9 یہ تو class work ہے نا سارے جی بھائی اگزیمپل دیکھے بغیر please solution دیکھے بغیر جی سر جی دونوں method سے کرنا ہے method 1 سے تو بالکل ہی simple ہے نا وہ تو دیکھ کے بتا چڑھ رہے کیا ہو رہے data same ہے data same ہے data میں کوئی مستانی ہے data بالکل same آ رہے بیس ادار کا loss ہے لیکن سرپلس ایسے آگے آگیا ہم نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا بعد میں کہا چل نکل جی کریں کریں جلدی کریں در آپ کا confidence بھی تو بحال کرنا ہے ہی نہیں جی جنہوں نے آج چھٹی گی اب بہت نقصان کی بات ہے بہت نقصان کی بات ہے بھئی آپ کی بھی اکثر چھٹیاں ہی ہوتی ہیں کیوں چھٹیاں کرتے ہیں ہاں گھر کدھر ہے آپ کا شیخ پور ہے گھر والنوں سے اببا جی سے میری بات تو کروا آج کروا دو کہ اببا جی سے بات ہاں بھئی تم بھی بڑی چھٹیاں کرتے ہو کیا مسئلہ ہے ہاں نہیں بتا نا حال نکالنے بس مسئلہ کا اب بھئی سے ڈسکس کرلوں میں درہا ہاں چھٹیاں نہ کیا کرو بھئی چھٹیاں نہیں کرنی ریگولر رہو تو چیزیں آسان لگیں گی انشاءاللہ مشکل نہیں کوئی چیز مشکل نہیں اگر ریگولر رہنا پڑے گا بس جی جی نہیں ہاں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بھئی پرانے لیکچرز کور کرو کب ہی عرصی پاس کیے تمہیں اس ہی مند کیے چلو ابھی ملنا ہوں اس سے ہاں جی ہو گیا بھائی شاہد بات جی موصہ ہے یہ والا یہ والا ڈیٹا ہے میرے بھائی جنرل انٹری ریکارڈ کرنے یہ این انٹ کا ڈیٹا دیئے ہوگا ہے جی بھائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح کر رہے ہو شابہ صحیح کر رہے ہو نہیں یہ غلط ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھ여�니 جی ٹھیک ہے ہم لائسنس بنا ہوئی بنا ہوئی لائسنس میرا میں نہیں چلتا ہے اچھا چلیں دی ہو رہا ہے کوشن سوال کے نہیں اچھا بھائی در آئیں در آجی 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 سیون تھاؤزن کا سرپلس کتابوں میں پہلے اس کو کام کرنا پڑے گا پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا جی انٹری کا بنے گی ادھر میتھر نمبر ون جی میتھر ون اگزیمپل کون سی ہے بھائی اگزیمپل ایٹ جی میتھر ون میں سٹیپ نمبر ون نہیں ہوتا جی بھائی لاؤس ایمپیرمنٹ لاؤس کتنے کا ہے ٹونٹی تھاؤزن کا ابھی پڑھ کے آئے اوپر ریڈ گئی ہے ٹونٹی تھاؤزن کو میں نہیں لے کے جا سکتا کدھر پروفیڈر لاؤس میں پہلے سرپلس کو ختم کریں بھائی پہلے سرپلس کو کیا کر دیں بھائیہ جی ختم کریں گے تو اس کی نیچر ہے کریڈٹ کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا تو آپ اس کو لکھ لیں ایمپیرمنٹ لاؤس میں پورا ہی لکھتا ہوں یار آپ کی بھی عادت بن جائے گی پھر ایمپیرمنٹ لاؤس جی ادھر لکھیں او سی آئی اسے کہتے ہیں ادھر کمپریہنسیو انکم اچھا جی یہ ہم نے پورا چیپٹر پڑھنا ہے اس کا چینجی دن ایکوٹی میں پریشان نہیں ہونا اچھا یہ آئے گا بھائیہ کتنے سے سیمن تھاؤزن سے اچھا جی اور بتائیں بھائی اور بتائیں مفتی صاحب نہ کریں ایمپیرمنٹ لاؤس تھرہو جی بتائیں 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 تھرڈین تھاؤزن سر ایکیومولیڈڈ ایمپیرمنٹ لاؤس جی اگری میتھرڈ نمبر ٹو میں بتائیں کیا کرنے بھائی پہلے آپ کو ایکیومولیڈ ڈیپریسیشن فائنڈ کرنی پڑے گی چلیں اس کوسٹن میں تو بڑا آسان ہے اس کوسٹن میں تو اس نے خود بتا دی آپ کو جی میتھرڈ ٹو میتھرڈ اور موڈل کون سا جی سر بتائیں نہیں پہلے یادوں کو کتابوں سے باہر نکال لیں ایکیومولیڈڈ ڈیپریسیشن کیا ہوئی میرے بھائی ٹو ہنڈر تھاؤزن شابش شابش اور اچھا یہ ہوتی ہے لیمینیشن کی انٹری وہ آپ کو یاد ہے نا نوٹ میں نے ابھی نوٹ بنوانے آپ سے یہ آئی ایس ٹیونٹی سکس کے مطابق بھی بھائی دیکھیں ڈیپریسیشن تو آنی آنی ہے وہ تو سیم نوٹ بن جانا ہے آئیہ سکسین کا اس میں سیم نوٹ بنے گا صرف ایک نئی چیز ایڈ ہوگی کیا ایک کیومولیڈڈ ایپریسیشن بہت آسان ہے بہت آسان نوٹ ہے بہت آسان ہے اصل میں نوٹ جس کو سکسین کہتا ہے وہ سارے نوٹ بنا لیتا ہے خودیسیشن اچھا جی آگے بتائیں ایسٹڈ کیا ہوگا بھائی ایگری بھائی یہ ہو تو ہو گیا جی سٹیپ بن آگے بتائیں کیا ہوگا سیم اینٹری سیم اینٹری لیکن کریڈ آپ نے ایکیومولیڈ ایمپیرمنٹ کو جو کیا نا کس کو کرنا پڑے گا جی شابش شابش بچے مانشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں او سی آئی بتائیں اور سر اور بتائیں جی سر ایکیومولیٹڈ کو ریپلیس کر دیں کس کے ساتھ لکھ لیں اپنے پاس سردو میں لکھیں جی در آپ دو پیچ پہ لکھیں کتاب کے اوپر لکھنا ہے بک کے اوپر لکھنا ہے لکھیں جی میتھرڈ نمبر ٹو کے اوپر لکھیں میں اتنی دیر در ایسٹڈ کو کریڈٹ کر لوں جی لکھیں بھائی میتھرڈ نمبر ٹو میں میتھرڈ نمبر ٹو میں ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے میتھرڈ نمبر چن میتھرڈ نمبر ون ٹو میں ٹو میں نہیں چنن نہیں لکھنا میتھرڈ نمبر ٹو میں ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کا کوئی کنسپٹ اور آگے لکھیں اس ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کو اس ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کو اس ایکیومولیٹڈ ایمپیرمنٹ لاؤس کو ایسرڈ کے ساتھ ریپلیس کر دینا ہے کس کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے بھائی جی ٹھیک ہے اوہ ٹھیک ہے نا اوکی اچھا جی اچھا بھائی اب نا میں نوڑ کا کوسن تو ابھی نہیں ہوگا ابھی ہمارے پاس تقریبا سات آٹھ منٹ ہے پھر دو چار پانچ منٹ کی بریک کرنی ہے پھر میں نوڑ کا کوسن نا اگلے لیکچر میں سٹارٹ کرواؤں گا اتنی دیر نا ایک کام کرتے ہیں کونسا پاس پیپر والا وہ نہیں ہوگا وہ کل پروپر فریش ہو کے آنا پڑے گا نہیں نہیں وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں ایک دن میں چھوٹا سا کونسپٹ ہونا چاہیے زیادہ نہیں مکس ہو جاتی ہیں چیزیں وہ دیکھتے ہیں اچھا جی بھائی ادھر آئیں چپ ہو جا ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں جی لرننگ اوبجیکٹیو ایٹ لرننگ اوبجیکٹیو ایٹ میری بات سنیں درہ ادھر آئیں درہ بات سنیں بھئی ہم ہم ایسرڈ کا کاؤنٹ کس پہ بناتے ہیں بتائیں درہ کاؤس پہ بناتے ہیں ادھر آئیں ایسرڈ کا کاؤنٹ بن رہا ہے فار ایگزیمپل پلانٹ ہے ایسرڈ کیا ہے بھائیہ پلانٹ ہے یہ ہے ڈیابٹ اور یہ کیا ہے سر جی کریڈٹ یہ کیا ہے کریڈٹ ایدھر اس کو اپننگ آئے گا فار ایگزیمپل ٹین تھاؤزن فار ایگزیمپل ٹین تھاؤزن صحیح ہے سر ایدھر ایگزیمپلڈ ڈیپریسیشن کو اپننگ آئے گا کوئی ایسی ہے نا جی اس کو اپننگ کے سائیڈ پہ آئے گا یہ کاؤنٹر ہے فار ایگزیمپل ٹو تھاؤزنڈ ایسی ہے سر اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں میں ایسی پوچھ رہا ہوں اگر میں آپ سے اپننگ پہ بک ویلی پوچھوں اپننگ پہ آپ مجھے کیا جواب دیں گے آپ کہیں گے سر جی ایک منٹ بتاتے ہیں آپ کو ٹین تھاؤزنڈ کاؤسٹ ہے مائنس اگر میں اس میں سے کر دوں ایکیومولیٹ ڈیپریسیشن اپننگ والی تو ہمارے پاس اوپننگ پہ ارسلان صاحب کتنی آ جائے گی بک ویلیو آپ اگری کرتے ہیں بھائی یہ ہے کاؤس کا اکاؤنٹ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے بھائیہ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جی ٹھیک ہے ڈیپریسیشن ایکسپینس بتائیں ڈیپریسیشن ایکسپینس بتائیں آہ ہے جی ون تھاؤزن کتنا ہے اس کی انٹری بتائیں کیا ہوتی ہے اس اس طرح اگر یہ ایکیومولیٹڈ کا کاؤنٹ بن رہا ہو اچھا جب میں نے پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا ہم انڈریکٹلی ایسٹڈ کو کم کرتے ہیں انڈریکٹلی ایسٹڈ کو کم کرتے ہیں یاد ہے نا جی یہ انڈریکٹلی ایسٹڈ کم ہو رہا ہے جی مجھے بتائیں جی ایگری کرتے ہیں آپ لوگ اچھا جی اڈیشن آگی فور اگزمپل ویسے خیر اڈیشن پہلے چلیں اڈیشن آگی ہے تین ہزار کی کتنے کی جی پلانٹ ڈیبٹ اور سر جی کیش یا بنک کیا ہوگا بس یہی یہی چیزیں ہیں اس اکاؤنٹ میں بتائیں کلوزنگ کتنا اچھا جی جی اس میں بتائیں بھی کلوزنگ کتنا آئے گا ایسی ہے نا ٹھیک ہے بھائی جی ٹھیک ہے صحیح ہے اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے کلوزنگ پہ بک ویلیو بتا دیں ادھر آئیں جی آپ کہیں گے سر یہ کلوزنگ والی کاؤس پکڑیں اور اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن لیں جی بولیں اوکی ہے ایسی ہے نا اچھا جی بک ویلیو کو آپ کو پتا چلکے ہے اگر کبھی ہمیں کبھی ویسی ویسی بات کرنے لگا ہوں آپ سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار مجھے نا اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کاؤنٹ نہیں چاہیے مجھے نا اکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا کاؤنٹ نہیں چاہیے آپ نے ڈیپریسیشن کو نا اکیومولیٹڈ میں نہیں پھینکنا ڈیریکٹلی ایسیڈ کو کام کرنا ہے آپ نے تو ڈیریکٹلی ایسیڈ کو کام کرو بھائی تو آپ کر سکتے ہیں چلیں بات سنیں میری میں آپ کو یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ کے سامنے یہ کیا ہے یہ اکاؤنٹ بنا ہے میں آپ کو کہتا ہوں accumulated depreciation کا آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنانا نہ opening ادھر لکھنا نہ closing لکھنا کچھ نہیں لکھنا تو مجھے بتائیں پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کے پاس ایک سیاں دو منٹ ہے جی اکاؤنٹ بنا کے دکھائیں اکاؤنٹ بنائیں اکاؤنٹ بنائیں بھائی دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے اب آپ نے نا اب آپ ایسٹڈ کے اکاؤنٹ میں سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن کر کے دیکھیں کیا ہوگا اوپننگ آپ کے پاس اوپننگ book value ہے نا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا ابھی تو آپ کے پاس opening cost ہے closing cost ہے opening accumulated depreciation ہے closing accumulated depreciation ہے اگر آپ accumulated depreciation کا account نہیں بنائیں گے تو میرے بھائی پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے ہمارے پاس اور وہ طریقہ کیا ہے وہ طریقہ کیا ہے بھائی پھر ہمیں اکاؤنٹ کو کدھر رکھنا پڑے گا پھر ادھر cost نظر نہیں آئے گی اور نہ یہ accumulated account separate بنے گا بلکہ ان دونوں کو پھر net کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا جی کر کے کریں نرا ایک یا دو منٹ دیتا ہوں آپ کو اکاؤنٹ بنائیں چلتا رہنے چلتا رہنے چلتا رہنے ہم نے کونسا ادھر ادھر کی جی بنا سکتے ہیں کہ نہیں کہ میں help کروں چلیں میں help کرتا ہوں اتنا ہے بھائی بھائی دیکھیں نا اگر کبھی اس طرح مجبوری میں یہ کام کرنا پڑ جائے تو کیسے کریں گے بھائی جو یادے جو ہے نا یادے ان کو پھر ان کی لیدہ account بنانے کی ضرورت نہیں ہے نیٹ کر لیں اچھی یادیں مری یادیں نیٹ کر لیں جی planet کا account بنانا پڑے گا لیکن میرے بھائی ادھر دیکھیں میری بات سنیں دیکھنا دیکھنا درہا یہ ہے debit یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے credit جی 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 اگر مجھے accumulated depreciation کا account میں نے نہیں بنانا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے یہ کرنا پڑے گا پھر cost یہ پہلے cost پہ ہوتا تھا minus کرنا پڑے گا accumulated depreciation کو اور یہ کس پہ آ جائے گا account بھائی بات سمجھیں چلیں ادھر آئیں اور دس ہزار میں سے کتنا minus کر دوں میں 2000 تو میرے پاس ادھر opening کتنا آیا بھائی جن کو لہدہ لہدہ رکھا تھا نیٹ کر دو شہریلا صاحب سمجھ آری بھا یہ نیٹ کر دو کیا کر دو نیٹ کر دو اچھا آپ کے سمجھنے کے لیے لکھ رہا ہوں آج میں آپ کے سمجھنے کے لیے ویسے یہ لکھا لکھا نہیں کرنا آپ نے ٹین تھاؤزنڈ minus جی کتنا آیا جی سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی ایٹ تھاؤزنڈ آ گیا ٹھیک ہے اچھا پھر اس account کے اندر میرے بھائی addition آئی کیا آئی تھی بھائی addition کا تو مستہ نہیں ہے نا addition تو start کے اندر تو book value بھی وہی ہے اور cost بھی جی اس کے entry بتائیں addition کی اس کی entry بتائیں جس کی entry بتائیں چاہے book value پہ count بن رہا ہو چاہے cost پہ بن رہا ہو بات ایک ہی ہے entry بتائیں اس start میں asset debit cash یا bank یا payable اتنی خوف نا کواس جی کتنا جی ٹھیک ہے اس کی entry بتائیں اس کی entry بتائیں اے آپ دیکھیں نا ہم نے depreciation کی بھی entry کی ہے depreciation expense debit ادھر دیکھیں ادھر entry کا کی تھی depreciation expense debit اور ادھر سہارا لیا تھا کس account کا جی جی depreciation expense debit اور accumulated depreciation credit سر اگر book value پہ count بنے گا تو مجھے آپ نے سمجھانا ہے آپ mashallah پڑھے لکھے لوگ ہیں سر accumulated تو ہو گا ہی نہیں اس میں accumulated تو ہو گا ہی نہیں پھر کیا کروں گا سر پھر مجھے یہ entry کرنی پڑے گی depreciation expense debit 1000 سے اور سہارے سہورے گے وہ کہتے ہیں نا میں سہارا دینے نہیں آیا بلکہ ساتھ دینے آیا ہوں تو ادھر لکھنا پڑے گا جی ادھر لکھنا پڑے گا 1000 کیا لکھنا پڑے گا بھائی جی accumulated کو replace کر دیا کس کے ساتھ acid کے ساتھ جی آپ مجھے بتائیں اب یہ acid کا count ہے یہ plant کس کا count ہے بھائی جی مجھے بتائیں یہ جو آپ accumulated کو ادھر credit کرتے تھے depreciation کو accumulated کے count میں credit site پہ لکھتے تھے اس کو اب acid کے count میں کیا کرنا پڑے گا یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ جس جس جگہ پہ accumulated کا لفظ تھا اس جگہ پہ کس کا لفظ لکھ دیں 1000 اور ادھر کے آئے گا ٹھیک ہے بھائی صحیح ہے نا جی closing بتائیں کتنا بتائیں ذرا ادھر آئیں دونوں counts کو سامنے رکھیں comparison کریں by 10,000 تھا ہمارا cost کا اپنے صحیح ہے جی ہماری accumulated کا اپنے کتنا تھا 2000 یعنی اگر میں آپ سے book value پوچھوں تو آپ کہیں گے سر جی یہ 8,000 بنتا ہے کیا 8,000 ہی لکھا ہوا ہے ہم نے ادھر کیا 8,000 ہی لکھا ہوا ہے میں نے کہا جی ہم نے نیا asset لیا ہے آپ نے کہا سر جی اس کا مطبع ہے asset debit cash credit cost کا count بنے گا تب بھی یہی entry ہوگی اور start میں تو book value cost same ہی ہوتی ہے نا تو ادھر بھی یہی entry ہے same addition کے entry میں فرق نہیں ہوتا depreciation کی entry بتائیں اگر accumulated کا count separate بن رہا ہے depreciation expense debit accumulated depreciation sir اگر accumulated کا count نہیں بناؤں گا تو مجبوری ہے یہ دیکھیں net کیا ہوئے تو مجبوری ہے کس account کے اندر accumulated نہیں بن رہا depreciation expense debit کس account کے اندر اس کو لکھنا پڑے گا asset credit کیا ہوگا بھائی accumulated نہیں asset credit کیا سر asset credit done asset میں آگے کیا کرتے ہیں asset میں آگے کیا کریں ڈسپوزل کے بارے میں سوچیں سنیں میری بات ادھر دیکھیں ہم نہ asset کے count میں سے asset کی cost کو minus کرتے تھے ایسے یہ بھائی ہم کرتے تھے پہلا step کا کرتے تھے پہلا step کا کرتے تھے ہم کہتے ہیں جی asset کے count disposal account debit asset credit جانیا credit ایسے یہ بھائی یہ cost پہ کرتے تھے کس پہ کرتے تھے step number two کا کرتے تھے ہم کہتے تھے یادیں باہر accumulated depreciation debit asset oh sorry disposal credit accumulated depreciation debit اور disposal ایسے ہی تھا for example 5000 روپیہ cost asset کی جو dispose ہوا اس پہ depreciation ہے 2000 کتنی ہے the book value کتنی ہے 3000 ہم مجھے بتائیں یہ تو دو accounts میں کرتے تھے ایک میں credit کرتے تھے ایک میں debit asset کو credit کرتے تھے اور debit کس کو کرتے تھے ابھی میں زبانی وطاروں میں entries لکھوں گا آکے debit کرتے تھے accumulated کو ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے نا اور ہمارے پاس book value آگئی ان کی three thousand آج کیا کرنا پڑے گا آج دیکھیں اصل میں ہوا کیا میری بات سنیں اصل میں ہوا کیا ہم نے پانچ ہزار سے asset کو کتابوں سے باہر نکالا accumulated depreciation کو دو ہزار سے کتابوں سے باہر نکالا ultimately net impact لیں تو تین ہزار سے book value کو کتابوں سے نکالا ہے ہم نے ایسے ہی ہے نا اب کیوں ہوگا اب three thousand سے asset کے count میں credit کر دیں گے تین ہزار کو کیا کر دیں گے asset کے count میں credit کر دیں گے ٹھیک ہے سر کیسے کریں گے انٹر لکھ کے سمجھاؤں گا ابھی زبانی زبانی ذہن بتایا تاکہ آپ کو جو چار پانی منٹ بریک ہونی آپ اس میں سوچ سکیں چلیں ابھی بریک 36 منٹ آپ نے 43 44 پہ پلیز واپس آنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ